میں یشو کے جیبے نام میں گوشنا کرتا ہوں ہر اس کام کو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو اب تک نہیں ہوا آپ نے یہ ہاتھ تک آنے کے لئے موقع دیا پرمیسر آگے بھی آپ ہی پہنچائیں گے آمین موسیقی آپ کیول چنگائی کے لئے یہ ایشو کے پاس آئیں اگر میں چنگائی کے لئے کیول یہ ایشو کے پاس آتا تو تین سال چھ سال پھر ستائیس سال وہی فین وہی مرگی سب کچھ ہوتا ہے لیکن میں یہ ایشو کے پاس تین سال تک آیا چنگائی کے لئے لیکن پہچان گیا یہ ایشو کون ہے پہچان گیا یہ ایشو ہی پرمیسر سارے چیلے بھاگ گئے ایک چیلہ ٹکا رہا اور بولتا پربو یہ ایشو سب بھاگ گئے ہیں کوئی نہیں ہے سب چلے گئے اور پترہ سے یہ ایشو نے پوچھا کیا تو بھی جانا چاہتا تیری بچھا ہے اس نے بولا نہیں پربو جیون کی باتیں تو تیرے پاس ہی ہیں آمین آرات نہ کرنے لگا آمین جیون کی باتیں تو آپ ہی کے پاس ہیں یاد رکھئے جب آپ کسی کو کہتے ہیں پچھلے دن شام کی بات تو مجھے کسی نے کہا اپوسٹل جی ہمارے آٹو کے اندر پوسٹر کو دیکھ کر کچھ لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی چرچ جاتے ہیں اور ہم نے کہا جی ہاں چرچ جاتے ہیں اچھا آپ ایک دن ہمارے چرچ میں آ کر دیکھیں کہتا ہم نے ان کو بولا آپ ایک بار صرف ایک بار وچن سن کر دیکھیں آمین چرچ میں آ کر نہیں وچن سن کر دیکھیں آپ ایک بار وچن سنیں گے بار بار مانگیں گے آمین آپ چرچ کی اور لوگوں کو بلائیں پر انتو کیا بول کر ایک بار ایک بار وچن سن لیتی آمین کیا سننا ہے آپ کو وچن کیا سننا ہے آپ کو وچن اور یاد رکھئے گا اگر آپ وچن کے لیے کسی کو لے کر آئے چھنگائی وہ اپنے آپ آئے گا آمین جھتکارہ وہ اپنے آپ آئے گا آجادی کو اپنے آپ محسوس کرے گا آمین مجھے پچھلے دنوں میں کسی نے کہا آپ سب کے سر پر ہاتھ رکھ کر پراتھنا کرتے ہیں مت کیا کریں کچھ فیس رکھ دیجئے کیا کریں کچھ فیس رکھ دیجئے کچھ فیس رکھ دیجئے دیکھئے گا چند دنوں میں آپ کی جنتہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے میں نے بولا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی آپ میں دیکھ رہا ہوں لائیب میں کی آپ لگاتار لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں پسینے آپ کو آ جاتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ٹچ کر رہے ہیں لوگ یہ انڈیا ہے ان کی ورڈنگ ہے یہ انڈیا ہے آپ کی اہمیت نہیں سمجھیں گے یہ میں نے بولا مجھے کیبل انڈیا میں نہیں رہنا مجھے سورک جائے آمین جس دن میں پرمیشور کے پاس جاؤں پرمیشور مجھے کہیں اپنے ہاتھ دکھا اور میں ہاتھ دکھاؤں اور پرمیشور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر گئی آمین انہیں نے پکنے نہیں دیا آمین حالیلیہ چرچ کے لوگ بڑھے یا نہ بڑھے یعنی بھیڑ جاتا ہو یا نہ ہو لیکن میرے پاس جتنی لوگ تھے میں چاہتا ہوں وہ سورک جائے آمین انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے پھر لگے رہو مرجی ہے تھوڑی میں تک سلاہ دے رہا ہوں اور جس دن تسی کچھ فیس لینی شروع کرتی ہے اے ہی لوگ دیکھو کمیں لوگ کنوں لے گئے آنے ہیں میں نے ان سے بولا دھیان سے سنیا کیا یہ شمسی نے کبھی کوئی فیس نہیں کہتے جی نہیں پچھلی رات ہمارے یہاں کچھ لوگ بور کرنے آئے ہماری ٹیم سے کہنے لگے تیل دے دو یاد صحیح ہے یہ جی بلکل کہتے ہیں تیل دے دو انہوں نے نکال کر تیل کے شیشی دے دو ترانت پوستے کتنے پیسے کی جی بلکل میں نے کہا فری ہے ان سے پوستے کتنے پیسے کی انہوں نے بولا فری ہے خندے جی ساٹھے ہوتے تب پانی بھی فری نہیں ملتا اسی تیل بندی جاندے ہوں فری میرے پاس شیطان آ کر کہتا ہے دیکھا تھس گیا ہے نا دیکھا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے طریقوں پر چل تیرے پاس یہ شبی ہو کر پیسہ میں نے بولا دھیان سے سن مر جاؤں گا پر یہ ہاتھ پکنے نہیں دیں گا آمین پھر سے میں فسا مجھے قریب ایک دن کی اندر چوہتر ہزار پچتر ہزار آٹھ سو روپے پچتر ہزار آٹھ سو روپے مجھے پی کر لے دیں کیونکہ میں پہلی پچاس ہزار پی کر چکا تھا اور پچتر ہزار آٹھ سو روپے اور مجھے پی کر لے تھے اور جیسے مجھے پی کر لے تھے میں چکر میں پڑ گیا کیا کروں پیسے تو ہے نہیں اور میں میں نے ان سے بولا کہ میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں چندہ نہ کرو تو ہم سامان لے آئے ہیں ہاں ہاں لے آئے ہیں اور میں گھنڈوں پر گیا ہوں میں نے پرمیشور سے کہا پربو موسا بھی آپ کے پاس آتا تھا اور موسا آپ کے سامنے روتا تھا بلکتا تھا اور آپ سے کہتا تھا پرمیشور میرے لئے انتجام کر تیرے لوگ کھانا مانگ رہے ہیں اور آپ سورگ سے منہ گیر آتے تھے آمین آلیہ پربو آج میں بھی آیا میرا بھی انتجام کی او مائی کار سوپر مینک کر ایک میسیج آتا ہے اور میسیج میں میں کیا دیکھتا ہوں مالوں آپ کو پورا ستر ہجار روپے کسی نے ٹرانسفر کیا آمین آلیہ اور میں نے کیا کیا ہے ستر وہ کچھ ہجار اور کسی کے گوگل سے ڈلوائے ہیں ان کو بولا کہ پچھتر ہجار روپے مجھے پی کرنا ہے کیا آپ اتنی کچھ مدد کر سکتے ہیں جی ہاں کیوں نہیں آپ پورسل جی کمال کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ بکاؤ نہیں ہے آپ کا ٹائم بکاؤ نہیں ہے آپ کی جندگی بکاؤ نہیں ہے ہم دینے کے لئے تیار ہیں آمین اور اس وقتی نے بولا آپ پورسل جی پچھلے دنوں میں ایک وقتی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا میں نے بولا ہاں معلوم کیوں چھوڑ کر گیا میں نے کہا جی نہیں آپ کے پاس پیسہ کم ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے پیسہ دیئے کوئی نوت پروچیے دیکھو اور اپنا کار نہیں ہے یہ ساڑے پاس تکی کرے گا وائبل کہتی ہے کیا یہ ایشو کے پاس اپنا گھر تھا نہیں کیا پالوس کے پاس اپنا گھر تھا نہیں لیکن پالوس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پر بہتوں کو دھنوان بنا دیتے ہیں میں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں یہ بات کہ میرے پاس دنیا کی دولت کم ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں یہ بات لیکن جو دولت میرے پاس ہے جن کے پاس گھر ہے بنگلیں ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے لیکن میری دولت دو نمبر کی نہیں ہے میری دولت سورک سے آتی ہے آمین 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 سوچئے نا کیوں ٹینٹ والے نے اپنا ریٹ کم کیا اس کو معالم ہے جہاں ہم ٹینٹ لگا رہے ہیں وہ لوگ دیکھنے میں ہمیں ہی رہے لیکن ہی نہیں اور میرا پورا بھی شخص ہے اس چرچ کو بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا آمین اس چرچ کی گروت ہزاروں میں ہوگی آمین اور بڑے گی بڑے گی آمین آج یہ بس ہم کرائے پر لاتے ہیں ایک دن یہ بسیں ہماری اپنی ہوں آمین آج ہم کرائے پر بہت کچھ لیتے ہیں ایک دن یہ ٹینٹ ہمارا اپنا ہوگا آمین ہمارا سب کچھ اپنا ہوگا ایشو کے جیوے نام میں میں اس بات کی گھوشنا کرتا ہوں کہ ہم اگلے سنڈے سے اگلے سنڈے تک یہاں ٹائلز لگیو دیکھیں آمین میں گھوشنا کرتا ہوں ایشو کے جیوے نام میں میں گھوشنا کرتا ہوں ایشو موسیٰ کا پر میں شراج بھی جیوی تک آمین میں ایشو کے جیوے نام میں گھوشنا کرتا ہوں ہر اس کام کو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے آمین جو اب تک نہیں ہوا آمین آپ نے یہاں تک آنے کے لئے موقع دیا آگے بھی آپ ہی پہنچائیں گے آمین اپنی آنکھیں بند کریں موسیقی رابا شکرم رابا شکرم رابا شکرم قدابا میں تیری دے کے سامنے اس جگہ پر ایک بار پھر سے تیرے سامنے باہد آ کرتا میں تیرے نام کو کبھی بکنے نہیں دوں گا آمین کبھی بکنے نہیں دوں گا آمین اس وردان کو بھی شیخ کو کبھی بکنے نہیں دوں گا آمین پاول نے قرائے کے مقان پر رہنا پسند کیا پر پرمیشور اپنے اپنی شیخ کو بیچنا پسند نہیں کیا میری دعائے پرمیشور آج یہ جتنی بھی لوگ اس جگہ پر ہیں جب میں نے ٹیکس کرتا ہوں یہ آج مسیحیشو کو سوام محسوس کرنے پا ہے آمین مسیحیشو کے چیویت نام میں آج آپ ان کے دلوں سے بات کیسے آمین رب رب شکری موسیقا آمین جب کے آمین آمین آمین